موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النمین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرقمان الرحیم خواتین و حضرات ہم ایزان حصہ دوم میں قانون میراس کا مطالع کر رہے ہیں یہ اس حصہ کا چوتھا باب ہے اس سے پچھلی نشست میں میں نے اس جملے کی تحلیل کی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کے حصے کیا ہوں گے اور اس میں یہ ارز کیا کہ اس میں والے ابوائے سے جو عطف ہوا ہے یہ استدراک کا عطف ہے پھر مثالیں دے کر یہ بتایا کہ اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ اولاد کے حصے ایک نسبت دو سے تقسیم کیے جائیں گے اور والدین کو یہ دیا جائے گا اور اس میں ایک متعین رقم بیان کر دی تو اس سے آپ یہ نتیجہ نکلا کہ والدین کو یہ رقم ادا کرنے کے بعد جو بچے گا وہ اولاد میں تقسیم کیا جائے گا اس کے بعد میں یہ ارز کر رہا تھا فَإِن كُنَّ نِسَان لِزْزَكْرِ مِسْلُحَزِّلْ اُنْسَيَنْ سے استثناء اور اسی کے ایک پہلو کی وضاحت ہے یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکے کا حصہ بیان کیا یا لڑکوں اور لڑکیوں کا حصہ بیان کیا اور بتایا کہ وہ دو بٹا تین ہے یا ایک بٹا تین ہے یا دو بٹا چار ہے اس کے بعد دو یا دو سے لائے لڑکیوں کا حصہ بیان کیا پھر ایک لڑکی کا حصہ بیان کیا پھر والدین کا حصہ بیان کیا یوں نہیں ہے اس طرح ہے کہ اولاد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو وراست دینی ہے اور پھر کسی حصے کی تائین کے بغیر یہ قائدہ بیان کر دیا گیا ہے کہ لِزْزَكْرِ مِسْلُحَزِّرْ ان سے اس وجہ سے اب یہ لازمی طور پر ماننا پڑے گا کہ فَإِنْ كُنَّ نِسَانْ فَوْقَسْنَتَيْنَ اور وَإِنْ كَانَتْ وَاہِدَا ان دونوں میں جو حصے بیان کیے گئے ہیں یہ وَلِعَبَوَيْهِ کی طرح نہیں ہے بلکہ جو حصہ اولاد کے لیے خاص کر دیا گیا ہے یہ انہی کے اندر استثناء ہے میں نے اس کو مثالوں سے واضح کیا ہے فَإِنْ كُنَّ نِسَانْ لِزْزَكْرِ مِسْلُحَزِّرْ ان سے این سے استثناء اور اسی کے ایک پہلو کی وضاحت ہے ہماری یہ بات اگر صحیح ہے تو اسے پھر بلِعَبَوَيْهِ کی طرح اپنے مقام پر مستقل نہیں مانا جا سکتا یعنی یہ حصہ اس طرح نہیں مانا جا سکتا کہ پورے ترکے میں سے ادا کر دیا جائے زبان بیان اس سے عبا کرتے ہیں اب ایسا نہیں ہو سکتا اس کا حکم وہی ہونا چاہیے جو لِزْزَكْرِ مِسْلُحَزِّلْ انْسَيَانْ کا ہے یعنی جو اوپر اولاد کا حصہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مرد کا حصہ یا لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے تو اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے اور اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ پہلے والدین اور آہد الزوجین کا حصہ دیا جائے گا اس کے بعد یہ حصہ ادا ہوگا کیونکہ اس میں تائین نہیں کی گئی حصے کی تو اس کا حکم یہ ہوا کہ وہ مؤخر ہوگا یعنی والدین کا اور آہد الزوجین کا حصہ دینے کے بعد ترکے کا جو حصہ بچ جائے گا اس میں سے ادا کیا جائے گا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب زبان اس کا تقاضہ کرتی ہے اور قرآن کا اسلوب اس کا تقاضہ کرتا ہے کہ فَإِنْ كُنَّ نِسَانْ کا یا وَإِنْ كَانَتْ وَاہِدَا کا حکم بھی اب یہی ہوگا اس سے مختلف ہو نہیں سکتا یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ ساری رقم زید عثمان اور علی کے لیے ہے اور اس میں ان کا حصہ بلکل برابر ہے لیکن اگر علی اور عثمانی ہوں تو پوری رقم کا دو تہائی عثمان اور ایک تہائی علی کو دیجئے اور اس میں سے دس روپے ہماری بہن کو دے دیجئے گا یہ جو میں نے مثال وضع کی ہے اس پہ دیکھئے کہ عثمان اور علی کے معاملے میں پوری رقم کا دو تہائی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے باوجود یہ استدراک ٹھیک ہے کہ دس روپے پہلے بہن کو دیے جائیں گے یعنی اس جملے پر اگر آپ غور کریں گے تو اس میں پوری رقم کا دو تہائی کے الفاظ بھی اس چیز کو لازم نہیں کر رہے کہ آپ دس روپے کے معاملے میں کوئی بحث پیدا کر دیں وہ بہارال پہلے ہوں گے پہلے دیے جائیں گے اس کے بعد حصہ تقسیم ہوگا ان جملوں پر غور کیجئے ان میں اگر زیاد کی عدم موجودگی میں عثمان اور علی کو بترطیب پوری رقم کا دو تہائی اور ایک تہائی دینے کیلئے کہا گیا ہے ان جملوں پر غور کیجئے ان میں اگرچہ زیاد کی عدم موجودگی میں عثمان اور علی کو بترطیب پوری رقم کا دو تہائی اور ایک تہائی دینے کیلئے کہا گیا ہے لیکن ان کے خاتمے پر جو استدراک ہوا ہے اس طرح کا استدراک ہم اپنے روز مرہ کے معاملات میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی شب و روز جو زبان بولتے ہیں اس میں اگر آپ غور کریں گے تو اس طرح کے استدراک کی دسیوں مثالیں مل جائیں گی لیکن ان کے خاتمے پر جو استدراک ہوا ہے اس کا لازمی تقاضی ہے کہ اس رقم میں سے پہلے دس روپے بہن کو دیے جائیں اور اس کے بعد جو کچھ بچے وہ عثمان اور علی میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائیں اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بات بڑی صحیح بات ہے جو ہمارے ایک شاعر نے کہی ہے کہ زبان نتخ ہے منتق نہیں یعنی اس میں ما ترکہ اور پوری رقم اس طرح کے الفاظ سے استدلال نہیں کیا جا سکتا بلکہ جملے کی ساخت سے بعض اوقات اس طرح کے تمام الفاظ ایک خاص طرح کی تقسیس یا تقید کے ساتھ بن جاتے ہیں اور اسی کو سمجھنے میں بعض اوقات ہمارے فقہاں سے بڑی غلطیا ہوئی یہاں بھی یہی ہوا ہے اس اسلوب کی وضاحت کے بعد میں نے لکھا ہے کہ یہی اسلوب آئے زیر بحث میں بھی ہے چنانچہ یہ اگر ملہوز رہے تو اس بات کو سمجھنے میں دکت نہیں ہوتی کہ وَإِن قَانَتْ وَاحِدَتًا فَلَحَنْ نِسْفْ کے بعد یہاں اولاد کے حصے ختم ہوئے ہیں اس جملے پر کہ وَإِن قَانَتْ وَاحِدَتًا فَلَحَنْ نِسْفْ کے بعد والدین اور زوجین کے جو حصے حرفِ وَاعُو سے اولاد کے حصوں پر عطف ہوئے ہیں وہ سب لازمًا پہلے دیے جائیں گے یعنی ایک کٹیگری ایک قسم ہے اولاد کے حصوں کی اس پوری کو الگ رکھ لیجئے اس میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ گویا پوری کی پوری رقم یا پورے کے پورے ترکے کے حق دار وہ ہیں چنانچہ ان میں ترکہ ایک نسبت دو سے تقسیم کر دیا جائے ان میں دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو پورے ترکے کا دو تہائی دے دیا جائے لڑکی ہو تو پورے ترکے کا عادہ دے دیا جائے یہ بات بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے اور ماں باپ ہوں تو ان کو پہلے ایک پڑا چھے دے لوں اس میں چونکہ پہلے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تو یہی مزلہ ایک قدم بن گیا یہی اسلوب آئیاء زیر بحث میں بھی ہے چنانچہ اگر یہ ملہوز رہے تو اس بات کو سمجھنے میں دکت نہیں ہوتی کہ وہ ان کانت واحدتن فلا نصف کے بعد والدین اور زوجین کے جو حصے حرف واو سے اولاد کے حصوں پر اولاد کے حصوں پر اس کو زیر برکھئے یعنی وہ کنہ نسان پر اور ان کانت واحدہ پر عطفی نہیں ہوئے وہ پوری کی پوری اس کٹیگری پر عطف ہوئے ہیں جس میں اولاد کے حصے بیان کیے گئے ہیں حرف واو سے اولاد کے حصوں پر عطف ہوئے ہیں وہ سب لازمان پہلے دیے جائیں گے اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا صرف وہی اولاد میں تقسیم ہوگا لڑکے اگر تنہا ہوں تو انہیں بھی یہی ملے گا اور لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے لیے بھی یہی قائدہ ہوگا اسی طرح میت کی اولاد میں اگر تنہا لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں بھی اس بچے ہوئے ترکے ہی کا دو تہائی آدھا دیا جائے گا ان کے حصے پورے ترکے میں سے کسی حال میں ادا نہ ہوں گے آیت کا صحیح مدہ یہی ہے جو شخص بھی یعنی اگر زبان کا اچھا ذوق ہو قرآن کے اصالیب کو آدمی سمجھتا ہو تو جیسے ہی اس کو پڑے گا یہ بات اس پر واضح ہو جائے گی کہ پہلے اولاد کے بارے میں سارے ترکے کا حکم بیان کر کے پھر والے عبوائے سے ایک استدراک کیا گیا ہے ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کھائی وہ غلطی کیا تھی انہوں نے یہ کیا کہ لڑکیوں کا حصہ دو تہائی بیان ہوا ہے اس کو ایک مستقل بزاد حصے کی حیثیت دے دی یعنی وہ پورے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا اب دیکھئے اس سے ہوا کیا مثال کے طور پر ایک شخص اپنے پیچھے دو لڑکیاں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کے ماں باپ بھی ہیں اور اس کی بیوی بھی ہے یا عورت چلی گئی ہے اور اس کا شوہر بھی ہے تو اب آپ کیا کریں گے والدین کا حصہ ایک بٹا چھے اور ایک بٹا چھے ہے تو ایک تہائی ترکہ ان کو چلا گیا یعنی اگر نو روپے ہیں تو تین روپے ان کو چلے گئے دو تہائی دو لڑکیوں کا ہے تو باقی چھے روپے ان کو چلے گئے اب بتائیے کہ بیوی کا حصہ کہاں سے دیا جائے اور اگر بیوی کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے تو شوہر کا حصہ کہاں سے دیا جائے اس طرح کی بہت سی صورتیں پیدا ہوتی ہیں یہ چیز ہے جو بڑی پریشانی کا باعث بن گئی تو اب لوگوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ ذو اضافہ اقل نکال کر حصوں میں برابر برابر کمی کر دی جائے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حصے بیان کیے ہیں وہ تو دیئے نہیں جا سکتے اس صورت میں تو جب ایسی صورت پیش آئے تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے یعنی سارے حصوں میں برابر برابر کمی کریں گے تو اب یہ ممکن ہوگا کہ بیوی کو یا شوہر کو ان کا حصہ دیا جا سکے چنانچہ اس کے بعد جو حصے تقسیم ہوں گے اس میں نہ بچیوں کو وہ دو تہائی ملے گا نہ والدین کو وہ ایک بٹا چھے اور ایک بٹا چھے ملے گا اور نہ جو بیوی اور شوہر کا حصہ بیان ہوا ہے ان کو وہ ملے گا یعنی سب کے حصوں میں کمی ہو جائے گی اس کو استلاح میں آل کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بانی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یعنی جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے اس کا یہ حل تجویز کیا کہ اگر حصے تقسیم نہیں ہو رہے تو پھر یہ کر دیا جائے ہمارے ہاں اسرار کیا جاتا ہے کہ اس میں بڑی ندرت ہے اس ندرت پر خود سلف کا تفسرہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں عبو بکر جساس نے یہ بیان کیا ہے اور یہ روایت اور جگہوں پر بھی ہے کہ ان کے شاگرداتا نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے اس پر یہ تفسرہ کیا کہ خدا کی قسم جو پروردگار ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے وہ دو بٹا تین اور ایک بٹا تین اور ایک بٹا تین کو جمع کرنے میں غلطی نہیں کر سکتا اس کے جواب میں ان کے وہ تلمیز رشید ان سے یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر جب یہ آل کا طریقہ ایجاد کر رہے تھے تو آپ کہاں تھے آپ نے ان سے یہ بات کیوں نہیں بیان کی اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کی شخصیت بڑی باروب تھی میں ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکا لیکن اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو میں نہ اس پر کوئی تفسرہ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اس قائدے کی نسبت کی کیا حقیقت ہے نہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے اس تفسرے پر کوئی تفسرہ کرتا ہوں میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے میرے نزدیک اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی کتاب اس سے بلکل بری ہے اس میں بڑی سادہ بات کہی گئی ہے اور دیکھئے جس طریقے سے میں نے اس کی تحلیل کر کے جملوں کی تعلیف کو واضح کر دیا ہے اس کے بعد اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے یعنی کسی صورت میں بھی یہ ضرورت ہی پیشتے ہی آئے گی آیت کا صحیح مددہ یہی ہے جو شخص پی والے بوہے میں حرف واؤ اور فین کنہ نسان میں حرف فے کی دلالت کو سمجھتے ہوئے اس آیت کو پڑے گا کلام کا یہ مددہ بغیر کسی تکلف کے اس پر واضح ہو جائے گا اس کے بعد اب آیت کا باقی حصہ دیکھئے یعنی اصل الجن یہ تھی اس کو دور کر لیجے پھر صاف ہے بالکل آئے سادہ قانون ہے یعنی آپ ایک بددو کو ایک انپڑ سے انپڑ آدمی کو چند منٹوں میں یہ سمجھا سکتے ہیں ورنہ ہمارے استاذ امام امینا حسن اصلاحی فرمایا کرتے تھے کہ جب مدرسے میں انہیں نے اسے علم فرائض کا امتحان دیا تو بس دو چار دن سراجی پڑی اور دوبارہ کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور یہ واقعہ ہے کہ میں نے بھی جب اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو بالم ہوا کہ جب اللہ تعالی کی بات صحیح طریقے سے نہیں سمجھی گئی تو پھر ایک الجن سے دوسری اور دوسری سے تیسری پیدا ہوتی چلی گئی اور ایک پیچیدہ نظام بن گیا ہے جس کو سلجھانے میں عمریں گزر جاتی ہیں یہ بڑا سادہ قانون ہے یعنی اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ترقہ تقسیم کرنا ہو تو جو حصہ میں نے والدین کا بیان کر دیا ہے وہ ان کو ادا کرو جو احد الزوجین کا یعنی بیوی ہے تو شوہر کا شوہر ہے تو بیوی کا بیان کر دیا اس کو ادا کرو جو باقی بچے وہ سارا اولاد کا ہے اور اولاد میں اگر صرف لڑکے ہوں سارا ان کو دے دو اگر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہیں تو ایک نسبت دو سے تقسیم کر دو اور اگر صرف لڑکیاں ہیں تو دو یا دو سے زیادہ ہیں تو دو تہائی ان کا ہے اور ایک ہے تو آدھا اس کا ہے باقی بچ جائے گا یہ سادہ کارون اس کے بعد اب آیت کا باقی حصہ دیکھئے ان کانا لہو ولد اور فائل لم یکل لہو ولد یہ اس میں شرط کے طور پر جملے آئے ہیں اگر اولاد ہے اگر اولاد نہیں ہے ولد کا لفظ ذکور و اناس دونوں کے لئے عام ہے یعنی عربی زبان میں یہ جو لفظ ولد ہے اس کو صرف بیٹے کے لئے خاص نہیں کیا جا سکتا یہ ایک عام لفظ ہے جیسے ہم اولاد بولتے ہیں عربی زبان میں یہ اس معنی میں معروف ہے یہ لفظ یہاں اور ازواج کے حصوں میں بھی استعمال ہوا ہے جگہ جگہ استعمال ہوا ہے کیونکہ اولاد کے ہونے نہ ہونے سے حصوں میں فرق پڑھ رہا ہے ہمارے نزدیک ہر جگہ اس کا مفہوم یہی ہے اہلِ لغت بسراحت کہتے ہیں کہ ہوا یکا وللواحد والجم والذکر والانسا ان آیات میں اسے اولادِ ذکور کے لئے خاص کرنے کا کوئی کرینا نہیں ہے یعنی اہلِ لغت اس بات کو سراحت سے بیان کرتے ہیں اور عربی زبان سے واقع پھر شخص جانتا ہے کہ لفظِ ولد واحد کے لئے بھی ولد ہی بولا جائے گا جمع کے لئے بھی ولد ہی بولا جائے گا اگر اولادِ ذکور ہیں یعنی صرف لڑکے ہی ہیں تو ان کے لئے بھی یہی بولا جائے گا اور اگر لڑکیاں ہی ہیں تو ان کے لئے بھی یہی بولا جائے گا ملے جلے ہیں دونوں تو ان کے لئے بھی یہی بولا جائے گا ان آیات میں اسے اولادِ ذکور کے لئے خاص کرنے کا کوئی کرینا نہیں ہے لڑکا لڑکی ایک ہوں یا دو اولاد میں صرف لڑکے ہوں یا صرف لڑکیاں ہوں نفی و اس بات میں کیونکہ قرآن مجید میں جب حصے بیان ہوئے ہیں تو کہیں کہا گیا ہے کہ اگر اولاد نہ ہو یہ نفی ہوئی اور کہیں کہا گیا اگر اولاد ہو یہ اس بات ہوا نفی و اس بات میں اس شرط کا اطلاق بہارل ہوگا یعنی شرط کا اطلاق بہارل ہوگا کہ معنی کیا ہے یہ بحث نہیں کی جائے گی کہ لڑکا ہوگا تو نفی کا اطلاق ہوگا یا لڑکی ہوگی تو اس بات کا اطلاق ہوگا یا ایک ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا تین ہوں گے یہ بحث نہیں کی جا سکتی کوئی ہو ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے یہ شرط قائم رہے گی اور اس کا اطلاق کیا جائے گا یہ میں نے اس لیے توجہ دلائی ہے کہ جب آپ فقہانے جس طرح اس قانون کو سمجھا ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اولاد نرینہ اور غیر نرینہ کی بحث بھی مل جائے گی یعنی بعض جگہوں پر یہ شرط ہوگی کہ لڑکا ہوگا تو یہ شرط مانی جائے گی نہیں ہوگا تو نہیں مانی جائے گی تو اس وجہ سے اس جانب میں نے توجہ دلا دی ہے کہ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ جس وقت ہم اپنی فق میں اس قانون کو پڑھتے ہیں ان آیات کی جو شروع وضاحت ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کو آپ چاہیں تو کسی فق و فرائض کی کتاب میں دیکھ لیں شاہد و ابن کسیر کی تفسیر میں سارا مواد انہوں نے جمع کر دیا اس پر ایک نظرے ڈال لیں بس وہی تفسرہ اس پر کیا جا سکتا ہے جو میں نے اپدا میں جب یہ تحقیق کی ہے اس وقت کیا تھا کہ بہر زمین کے رسیدیم آسمہ پیداست یہ حقیقت ہے کہ بلکل حیرت ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے معاملات کیسے ہوئے ہیں فَلِ أُمِّهِ السُّلُسْ کے بعد عربیت کے قائدے کے مطابق وَلِ أَبِيهِ السُّلَسْحَانِ یا اس کے ہممانہ الفاظ محضوف ہیں یہ اشارہ ہے اس چیز کی دارے اگر آپ آیت پر نگاہ ڈالیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَبَرِسَهُ وَبَوَاهُ فَلِ أُمِّهِ السُّلُسْ اور والدین ہی اس کے وارثوں تو ماں کا حصہ ایک تہائی ہے باپ کا نہیں بیان کیا گیا یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کے وسالیب ہیں میں عربی زبان کے اور قرآن مجید کے طالب علموں کو ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ اگر وہ قرآن مجید کی زبان کا صحیح زوق پیدا کرنا چاہتے ہوں تو اس سے اچھی کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے اس میں کئی چیزیں ہیں جو بلکل واضح ہو جاتی ہیں اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی زبان اور قرآن کا انداز کیا ہے یعنی آیت کے الفاظ یہ وَبَوَرِسَهُ وَبَوَاهُ فَلِ أُمِّهِ السُّلُسْ پیچھے یہ شرط بیان ہو گئی ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے اور والدین ہی وارث ہیں تو ماں کا حصہ ایک تہائی اس پر میں یہاں تفسرہ کر رہا ہوں کہ فَلِ أُمِّهِ السُّلُسْ کے بعد عربیت کے قائدے کے مطابق وَلِ أَبِهِ السُّلَسْهَانِ یا اس کے ہممانع الفاظ محضوف ہیں وَلِ أَبِهِ السُّلَسْهَانِ کا کیا مطلب ہے اور اس کے باپ کے لیے دو تہائی اس حضف کا قرینہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس تقسیم کے لیے وہ وَرِسَوْا وَبَوَاحَوْا کی شرط آیت کی ہے یعنی پیچھے یہ فرمایا نا کہ اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہوں اگر تو اتنی بات کہی جاتی ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو پھر حصہ یہ ہے نہیں اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہوں تو دو چیزیں شرط بن گئیں کہ یہ حصہ اس صورت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جبکہ نمبر ایک اولاد نہیں ہے اور نمبر دو کہ والدین ہی وارث ہے یعنی کوئی اور وارث ہی نہیں ہے قرآن مجید نے اس تقسیم کے لیے وہ وَرِسَوْا وَبَوَاحَوْا کی شرط آیت کی ہے اس طرح یہ مذکور محضوف پر خود دلیل بن گیا ہے اب اس کو سمجھئے ہم اگر یہ کہیں کہ اس رقم کے وارث زید اور علی ہی ہوں تو زید کا حصہ ایک تہائی ہوگا تو اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقی دو تہائی علی کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وَبَوَاحَوْا کے الفاظ نے خود بتا دیا ہے کہ باقی باپ کا ہے لیکن ہمارے ہاں فقہاں نے کیا کیا ہے ماں دو تہائی لے لیتی ہے اور باپ اس صورت میں سرے سے حق داری نہیں ہوتا وہ اب جب تقسیم ہو جائے گی اور بچے گا تو اسبع ہونے کی حصیت سے اپنا حصہ لے گا جتنا بھی مل جائے لیکن قرآن مجید یہ بات نہیں کہہ رہا یعنی یہاں پر بھی وہی ہوا ہے کہ جو عربیت کا اسلوب یہاں ملحوظ تھا وَوَرِسَوْا وَوَوَوْا کے الفاظ جس حص پر دلالت کر رہے تھے اس کو کھول کر آیت کو نہیں سپ جا گیا فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِعُمَّهِ سُدُسْ آیت میں آگے کیا الفاظ ہیں فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِعُمَّهِ سُدُسْ یہ دیکھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں اور اگر میت کے بہن بہن ہو تو ماں کے لئے وہی چھٹا حصہ ہے میں نے اس میں صرف ایک لفظ داخل کیا ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں یہ جو ہم بولتے ہیں نا وہی چھٹا حصہ ہے اس کو بھی دے دیجئے اس طرح کے الفاظ قدیم عربی میں نہیں ہیں یعنی ہیں بھی تو قرآن مجید نے زبان کو جس رفت پر پہنچا دیا اس میں وہ استعمال کرنا پسند نہیں کرتا مثلا پورے قرآن مجید میں ایزن کا لفظ استعمال نہیں ہوا دلان حالے کے یہ معلوم ہے کہ یہ لفظ اس زمانے میں بھی مستعمل تھا بڑی مشہور روایت ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ نے خطبہ دے رہے تھے اور غالباً سیدنا عثمان آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں خطبے کو روک کر تو انہوں نے فرمایا کہ بس باہر کام میں مصروف تھا ابھی آیا اور وضو کر کے آگئے ہیں تو انہوں نے فرمایا باہر وضو ایدن اچھا تو جناب پھر صرف وضو ہی کر کے آگئے ہیں یعنی آپ نے غسل نہیں فرمایا اس لیے کہ روایت یہی تھی اس وقت کہ جمعہ کے لیے احتمام کے ساتھ غسل بھی کرنا چاہیے تو یہ لفظ موجود ہے لیکن قرآن مجید نے استعمال نہیں کیا اور میں یہ ارز کرتا ہوں کہ قرآن مجید تو خیر لاہوتی کلام ہے آسبان کی وحی ہے خدا کا الہام ہے جو بڑے شائر ہیں مثلا ہمارے اللہ و اقبال ہیں بہت سے الفاظ ان کے ریجسٹر سے باہر نہیں استعمال کریں گے اس لیے کہ وہ ان کی لفظیات کے حسن میں ٹھیک نہیں بیٹھتے فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِعُمِّهُ سُدُسْ کے بعد بھی ہمارے نزدیک وَلِعِبِوِي ہے یا اس کے ہممانی الفاظ حصف ہو گئے ہیں یعنی یہاں بھی وہی ہوا ہے یہاں پر بھی وہی ہوا ہے وہاں وَرِسَهُ عَبَوَا کی وجہ سے اور یہاں حصے کے اصل کی طرف لوٹ جانے کے کرینے نے وہی بات پیدا کر دی ہے اس کا کرینہ بھی بالکل واضح ہے بائی بہن موجود ہوں تو ماں کا حصہ وہی ہے جو اوپر اولاد کی موجودگی میں بیان ہوا ہے یہ مذکور اس بات پر خود دلیل ہے کہ باپ کا حصہ بھی وہی ہونا چاہیے اس کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی پڑھنے والا قرآن کی زبان کا ذوق رکھتا ہو تو بغیر کسی تکلف کے سمجھ لے گا کہ ماں کا حصہ اصل کی طرف لوٹ گیا ہے تو باپ کا حصہ خود بخود لوٹ جائے گا اب یہاں بھی دیکھ لیجئے یعنی ہمارے ہاں لوگوں نے جس طرح ان آیات کو سمجھا ہے تو اب ایک ایک چیز پر ایک نظر ڈال لیجئے پہلے فَإِن كُنَّ نِسَان اور ان کانت واحدہ کو مستقل سمجھ لیا گیا آگے کے استدراک کو نہیں سمجھا گیا تو آل وجود میں آگیا آگے ان کانا لہو ولد فَإِلْ لَمْ يَكُلْ لَهُ ولد میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ ایک لڑکا ہوگا اور لڑکا ہوگا کیا لڑکیاں بھی شامل ہیں درہا حالے کے عربیت میں اس بحث کی بھی کوئی گنڈائش نہیں تھی اس کے بعد جب ماں کا حصہ فَإِلْهِ اُمَّ سُلُسْ بیان ہوگا اور باپ کا لفظوں میں موجود نہیں تھا تو اس کو جملے کی تعلیف سے سمجھنے کی بجائے اس بات پر چھوڑ دیا اور یہاں تو قیامت ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا حصہ ایک بٹا اچھا ہو گیا تو اب باپ کا تو ہے نہیں بیان نہیں ہوا تو اب باپ ظاہر ہے کہ اسبہ ہو کر اپنا حصہ لے گا تو محلوم نہیں کتنا لے لے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا یعنی اس کی پھر مختلف صورتیں وجود میں آئیں گی ان کو آپ فق و فرائز کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں وہی بات ہے کہ بہر زمین کے رسیدیم آسمہ پیداست بہت سادہ کلام ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید جس طریقے سے بات کرتا ہے اس کو سمجھا جائے اس کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی پڑھنے والا قرآن کی زبان کا ذوق رکھتا ہو تو بغیر کسی تکلف کے سمجھ لے گا کہ ماں کا حصہ اصل کی طرف لوٹ گیا ہے تو باپ کا حصہ خود بخود لوٹ جائے گا اس کلام کی تعلیف اس طرح ہے دیکھئے میں نے اس کو اردو کے جملے میں تبیل کر کے دکھایا ہے اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ایک بٹا اچھا ہے اولاد نہ ہو اور والدان ہی وارث ہو تو ماں کے لیے ایک بٹا تین لیکن اگر بائی بہن ہو تو ماں کے لیے وہی ایک بٹا چھے دیکھ لیجئے کلام خود پکار رہا ہے اور باپ کے لیے وہی ایک بٹا چھے یہ اس طرح ہے یہ سکم سے واضح ہے کہ اولاد کی غیر موجودگی میں اللہ تعالی نے بہن بائیوں کو ان کا قائم مقام تھرایا ہے یعنی اب جب آپ اس طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے تو یہ سادہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کیا قانون ہے آپ دیکھئے کس طریقے سے ہر چیز کو نہائیت توازن سے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اہدوززوجین اور والدان کا حصہ دیجئے باقی اولاد کا اب اولاد میں پھر آگے وضات کر دیئے اچھا بالکل ایسا ہی اولاد نہیں ہے بائی بہن ہیں تو وہی حیثیت بائی بہن ہوگی یعنی وہ ان کے قائم مقام ہو گئے ہیں اور غور کیجئے تو یہی ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ ہمارے جو قریبی عائزہ ہیں ان میں والدان ہیں والدان کے بعد آگے یعنی پیچھے والدان ہیں آگے اولاد ہیں اور ہمارے بازوں پر ہمارے بہن بائی ہوتے ہیں تو آپ پیچھے جاتے ہیں آپ آگے آتے ہیں اور جب آگے والے موجود نہیں ہیں تو پھر یہ لازم ہے کہ بازوں والے آ جائیں یعنی بہن بائی آ جائیں اس حکم سے واضح ہے کہ اولاد کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے بہن بائیوں کو ان کا قائم مقام ٹھرایا ہے ہماری اس رائے کی تائید اسی سورہ کی آخری آیت سے بھی ہوتی ہے لیکن اس کی وضاحت ہم آگے اس کے محل میں کریں گے یعنی قرآن مجید کی زبان کا ذوق ہو تو بات یہی سمجھ جا سکتی ہے لیکن اس زبانے میں بھی بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی پھر انہوں نے سوال کیا ہے قرآن مجید نے چھوڑ دیا تھا لیکن سوال کیا ہے اس کا جواب قرآن نے دیا ہے وہ آیت اس سورہ کے آخر میں ہے سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں رکھا ہے جہاں سوالوں کے جواب دیئے گئے ہیں اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو بات میں نے سمجھی ہے وہی بات صحیح ہے لیکن اس کی وضاعت ہم آگے اس کے محل میں کریں گے اخوہ کا لفظ قسمانی میں استعمال ہوا ہے اب اس کی بحث باقی ہے اس کے لئے آئندہ نشست کا انتظار کیجئے اقول وقولی حضا وستغفر اللہ اللی بلکم بلسائر المبین